تو دوستو آج سپتمبر کی تیرہ تاریخ ہے اور آج کا جو یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے یہ آرڈینیوم پلانٹ کے کچھ ایک آپ کے کوشنز کے آنسر پر ہے تین چار کوشن آرڈینیوم کو لے کر ریگولرلی آتے رہتے ہیں آج ان کو اس ویڈیو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس سمیں مونسون اپنے بلکل اینڈ ٹائم پر ہے ہمارے ایریا میں اور آرڈینیوم کے پالوں میں بہت اچھے سے جو فلارنگ ہے آپ کو دکھائی دے گی یہ جو میری کلیکشن ہے لگ بگ دو سے تین سال پورانی ہے دو سے تین سال ہو چکے ہیں مجھے ان پلانٹس کو کلیکٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آرڈینیوم کی ورائیٹیز کو لے کر میں نے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا کہاں سے آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں آرڈینیوم اس کو لے کر بھی میں نے ویڈیوز شیئر کیے تو ان سبھی ویڈیوز کا اور تیسرا جو فرٹلائزر ہے آڈینیوم کو کون سا فرٹلائزر پسند رہتا ہے کتنے سمیے کے بات دینا چاہیے جس سے آپ کے چاہے وہ سنگل پیٹل آڈینیوم رہے چاہے وہ اس طرح سے روزی آڈینیوم رہے جو بھی آپ کے پاس آڈینیوم کی ورائیٹیز رہتی ہیں سبھی میں اچھے سے فلارنگ ہوگی دوسرا ان کے جو کارڈیکس ہے ان کا سائز جو ہے وہ مچیور ہونے لگے گا تو ان سبھی ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ملے گا دوسرا آپ ان ویڈیوز کو سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کے اول سرچ کیجے گا آڈینیوم فرٹلائزر شیمپیز گارڈن تو آپ کو یہ ویڈیوز جو یوٹیوب ہے وہ ایزلی شو کر دے گا سب سے پہلا جو کومن کوشن آتا ہے آڈینیوم کو لے کر وہ یہ کہ اگر آپ آڈینیوم کے پودے کو کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی سبھی ویڈیوز کی جو کٹنگز ہیں وہ ایزلی گروہ کر جاتی ہیں ان کو تھوڑا ساپ مویسچر کم دیجئے سینڈی سوئل میں گروہ کیجئے تو ان کی جو کٹنگز ہیں وہ گروہ کر جاتی ہیں تو اگر ہم ان پودوں کی کٹنگز کو گروہ کرتے ہیں کیا ان کے بیس میں اس طرح سے جو کارڈیکس ہے وہ ڈیویلپ ہوگا یا نہیں سب سے پہلا یہ بہت بار جو کومن کوشن ہے وہ نکل کر آتا ہے تو جب آپ ان کی کٹنگز کو گروہ کریں گے تو ان میں جو کارڈیکس ہے وہ اس طرح سے ڈیویلپ نہیں کر پائے گا ان کا جو کارڈیکس ہے وہ کیول سیڈ سے گروہ کرنے پر ہی ڈیویلپ کرتا ہے تو اس لئے کٹنگ گروہ جو پلانٹس رہتے ہیں حالانکہ وہ فلارنگ تو سیم اسی طرح سے کریں گے جیسا آپ نے پودے کی کٹنگ کو سلیکٹ کیا ہوگا لیکن ان میں جو سمپلی جو برانچ ہے وہ دھیرے دھیرے اس کو منٹین کرتی جائے گی تھوڑی سی موٹائی کو لے جائے گی لیکن اس طرح سے جو کارڈیکس ہے وہ ڈیویلپ نہیں کر پائے گی دوسرا کوشن آتا ہے کومن کی کیا ارڈینیم کے سیڈ جو رہتے ہیں یہ سیڈ پورٹ جو رہتے ہیں یہ اس طرح کی جو روزی ورائیٹی رہتے ہیں ان پر سیڈ پورٹ ڈیویلپ ہوتا ہے روزی ورائیٹی آپ کو بتا دوں جن میرے دوستوں کو نہیں پتا اس طرح سے جو روزی ورائیٹی رہتے ہیں یہ گرافٹڈ رہتے ہیں ان کو اوبیزم پر گرافٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے اوبیزم کے جو پودے رہتے ہیں ان کے اوپر ان پودوں کو گرافٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں سے آپ کو کلیرلی ویزیبل ہوگا تو ان کے اوپر یہ ملٹی پیٹل جو ورائیٹیز رہتے ہیں ان کو گرافٹ کیا جاتا ہے جس سے ان کے ملٹیپل جو کلرز ہیں وہ نکل کر آتے ہیں تو بہت سے کوشنز آتے ہیں کیا اس طرح سے جو یہ ورائٹی رہتی ہے روزی ایڈینیم یہ سیڈ پورٹ ڈیویلپ کرتی ہیں اس کوشن کا جو آنسر رہے گا وہ بالکل آپ کو ایکزامپل کے ساتھ شو کروں گا یہ دیکھیں یہ میرا روزی ایڈینیم ہے جس کو میں نے دو سال پہلے گروگ کیا تھا اور اس کے اوپر اس سمیں یہ دیکھیں یہ سیڈ پورٹ جو ہے یہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو جیسے جیسے آپ کا پودہ جو روزی ورائٹی کے پودے رہتے ہیں یہ میچور ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اور پلانٹ اپنے جو گرافٹڈ پورشن کو ہے جو اپنا مدر پلانٹ یا مین پلانٹ سوچ کر چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کو نیچے کی سائیڈ میں سکرز جو ہیں وہ بہت کم دکھائی دیں یا بینہ سکرز کے پودہ گروگ کرنے لگے تو اس سمیں آپ کے گارڈن میں اگر پولینیشن اچھا رہے گا تو آپ کے جو پودے اس طرح سے جو سیڈ پوٹ ہیں وہ ڈیویلپ کریں گے دو سے تین مہینے کا سمیں لگ جاتا ہے ہین پودوں کا ڈیویلپ کریں گے کیا جاتا ہے لیکن وہ بہت کم سکسیس ریٹ رہتا ہے ان پودوں کا جو ان فلارز کا جو پولن ہے تھوڑا سا ڈیپ رہتا ہے اور ان کا اکروس پولینیشن کیا جاتا ہے ایک اس طرح کے جو فلار رہتا ہے گروزی فلار اس کا دوسرے روزی فلار کے ساتھ اور اس میں ایک جو اور کوششن نکل کر رہتا ہے کیا جو سیڈ پوٹ ایسے جو روزی ایڈینیم رہتے ہیں ان کے اوپر ڈیویلپ ہو کیا وہ سیم جو فلار ہے وہ پروڈیوز کرے گا تو بلکل یہ پوسیبل نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہوتا کئی بار کچھ کیسز میں جو سیڈز ہیں وہ سیم فلار پروڈیوز کرتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں جو ڈیفرنٹ فلار ہے وہ فوم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کروز پولینیشن سے تیار ہوتے ہیں تیسرا آسان طریقہ رہتا ہے سیڈ پوٹ کو ڈیویلپ کرنے کا ہو یہ کہ آپ اپنے جتنے بھی ایڈینیم کے پلانٹس ہیں ان کو بلکل پاس پاس میں پلیس کر دیجئے جس سے کی جو برڈز ہیں یا پھر کہہ سکتا ہوں جو برٹر فلایز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پودوں پر اٹریکٹ ہوں تو اس سے کافی چانسز رہتے ہیں آپ کے جو پودے ہیں وہ جلدی سے سیڈ پوٹ ڈیویلپ کر پائیں اس لیے اگر اس بات کو سم اپ کروں تو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا جو بھی روزی ورائیٹی رہتی ہیں تھوڑی سے مچور ہونے پر جب یہ ایزڈ ہو جاتی ہیں دو سے تین سے چار سال پرانی تب یہ جلدی سے جو ہے وہ سیڈ پوٹ ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن جو بھی اوبیزم ورائیٹی رہتی ہیں اس طرح سے سنگل پیٹل اوبیزم ورائیٹی رہتی ہیں کیونکہ یہ سیڈ سے ہی ریڈی کیا جاتا ہے پلانٹ اس پر کوئی بھی گرافٹ نہیں رہتا نورمل پودہ رہتا ہے تو اس کے سیڈ پوٹ بہت جلدی ڈیویلپ کرتے ہیں اور لاسٹ میں جو ایک کوشن رہتا ہے وہ یہ کہ ان کے جو کوڈیکس ہیں وہ جلدی سے مچور یا پھر اس طرح سے موٹائی کو کیسے لے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ ان کے کوڈیکس کو بڑا کر سکتے ہیں تو کوڈیکس کو بڑا کرنے کے لئے ان کو فوس فورس ریچ فٹلائزر دیجئے دوسرا تھوڑا سا شیلو پوٹ جو رہتا ہے تھوڑا سا چھوٹا پوٹ جس کی گہرائی کم رہتی ہے اس طرح کے پوٹ کا استعمال کیجئے اس سے جو کوڈیکس ہے وہ اوپر کی طرف ڈیویلپ ہوگا اور چوڑائی میں ڈیویلپ ہوگا اور تھوڑا سا وائیڈ پوٹ لیجئے جو آپ کے کوڈیکس کا سائز ہے پلانٹ کے اس سے تھوڑا سا بڑا پوٹ تو سال میں ایک بار ریپورٹ کیجئے آپ کو کچھ اسی طرح سے جو کوڈیکس ہیں وہ بہت جلدی مچور ہوتے ہوئے دکھائی دیں تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی کچھ ایک اور انفرمیشن کے ساتھ جلد ہی میں آپ کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر